جب میں نے اگزام دیا تھا نا آئی ایٹی جائی کا تو مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا میں نے خود سے اتنی ساری گلتیاں کری اور ان گلتیوں کو کر کر کے کر کر کے سیکھا بات اگر تم ابھی ان ساری mistakes کو دیکھ لو اور ان کا solution بنا لو تو جو اگزام ہے نا آئی ایٹی جائی یہ تمہارے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور اس میں selection لینا تمہارے لئے بہت easy ہو جائے گا تو ہائی ایویرون میرا نام ہے پریشاند منٹور اور thousands of students اس کے ساتھ آتی یہ جو اگزام ہے آئی ایٹی جائی کا ہے اور میں نے 2019 میں crack کر رکھا ہے آئی ہوپ کہ آپ نے میری آئی ایٹی جائی سٹوری دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہے تو میں لنک دے دوں میں ڈسکرپشن کے اندر آج بات کر رہے ہیں کچھ ایسی گلتیاں جو میں نے اپنے آئی ایٹی جائی کی جرنی کے اندر دھورائی تھی اور ان گلتیوں کو کیسے تم overcome کر سکتے ہو چونکہ دیکھو کچھ چار پانچ گلتیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک سٹورینٹ فیس کرتا ہے اب تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری backlogs ہیں اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ 90% اور لوگوں کی backlog ہیں سب وہی سیم problem کو فیس کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے زندگی کے اندر دوسروں کی problems دوسروں کی mistakes کو دے کے سیکھانا تو زندگی آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی تو آج ہم وہی کرنے والے ہیں دھیان سے سنتے رہے نا ساری چیزیں بتاؤں گا اپنے دماغ کے اندر ان چیزوں کو فیڈ کرتے جانا کہ یہ کہیں نہ کہیں تمہارے کام آئے گا چاہے تم 2024 میں دینے والے ہو یا 25 میں دینے والے ہو فرق نہیں پڑتا پہلی گلتی کیا ہے 11th is very important دیکھو یار اس کو میں ایک سٹوری سے سمجھاتا ہوں یہ میرے خود کے ایک ایک اگزامپل ہے میں اپنی سٹوری بتا رہا ہوں جب میں 10th سے 11th میں آیا ہے تو کہیں نہ کہیں چھوٹا سا ہمارے اندر اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اتنا دھیان نہیں دے پاتے یار پڑھائی کریں گے نہیں کریں گے اور 11th کی سٹڈیز بھی بہت مشکل ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا بند کر دیتے ہیں اور ہمیں realization ہوتا ہے جب 11th کا result آتا ہے اگر آپ کسی سپول میں جاتے ہو تو 11th کا result آتا ہے اور result میں اتنے کم marks آتا ہے تو آپ کو realize ہوتا ہے یار 11th تو پوری خراب کر دی میرے ساتھ بھی ہوا تھا میرے ساتھ بھی ہوا تھا پھر میں نے 12th سے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا 12th میں بھی بہت مہینے ویسٹ کرے تھے اس کے بعد میں نے 4 سے 5 مہینے جب جہی مین کے بچے تھے اس دوران میں نے اچھی پڑھائی کری تھی اب یہ جو پہلی غلطی ہے نا یہ ہر ایک student face کرتا ہے اگر تم ابھی 12th کے اندر ہو تو تم کمنٹ میں لکھ کے اپنے juniors کو بتا سکتے ہو کہ بھائی 11th بہت زیادہ important ہے میں genuinely گولتا ہوں یہ اگر میں 11th کو seriously لیتا تو شاید میں under 100 رینک لارہا ہوتا شاید میں under 500 رینک لارہا ہوتا بہت ارام سے اگر تمہیں اچھی رینک لانی ہے تو تمہیں 11th کو strong بنانا پڑے یہ ان سب students کے لئے جو کہ یہ ابھی 10th میں ہے یا پھر 11th میں اگر تم 12th میں میں پھر drop کرو tension مطلب اس پہ focus مت کرو تم backlogs کو clear کرو backlogs کو کیسے clear کرو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا ہویا ہے وہ دیکھ لینا تو پہلی mistake سمجھ گئے ہوگے اگر تم 11th میں ہو 11th important ہے seriously لوڈ ڈھنگ سے پڑو کیونکہ یہی آپ کا rank decide کریگی normal سی بات ہے اگلا point کیا ہے smart work کرنا start کر دو دیکھو یار جب میں اپنی 12th کے اندر آیا تھا تو میرے پاس کوئی mindset نہیں تھا میرے پاس کوئی analysis نہیں تھا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ یار یہ والا chapter کر لے یہ کر لے وہ کر لے تو میں نے کچھ بھی پڑھنا start کر اتنا مشکل chapter ہے بڑ میرا تو kinematic سی week تھا تو مجھے rotation کہاں سے سمجھ جائے گا تو میں randomly کوئی بھی chapter اٹھا کہ پڑے جا رہا تھا پڑے جا رہا تھا بڑ دیرے دیرے مجھے سمجھ آیا کہ بھائی دیکھو اگر تمہیں smart work اگر تم نہیں کرتے نا تو بہت بیکار situation آ جائے گی کیوں کیونکہ آج کے سمیے پر ہر ایک بچہ smart work کر رہا ہے ملکہ smart work اور hard work دونوں ملا کر تمہیں کام کرو اگر تم کیول بارہ گھنٹے پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے selection اس سے نہیں ہوگا تمہیں smart work کرنا ہوگا بھر یہ کیسے کریں گے smart work analysis کرو اگر تم نہیں کر سکتے analysis تمہارے لئے سارا analysis پچھلی تین ویڈیو کے اندر دے رکھا ہے how to study physics how to study chemistry how to study maths تینوں کا analysis ہم نے کیا کرا ہم نے تین زون کے اندر chapters کو divide کر دیا تھا red, yellow, green red جو ہیں most important chapter ہیں yellow جو ہیں تھوڑے کم important ہیں اور جو green جو ہیں وہ chapters ہیں جن کے سوال بہت کم آتے ہیں یا تو آتے ہی نہیں ہیں تو ایسا analysis میں نے تمہارے لئے کر کے دے دیا اس سمعے پر میرے لئے کوئی کرنی پایا تھا تو میں نے کیا کر رہا تھا میں نے previous year question کی جو book آتی تھی نا ان کے اندر آتا تھا analysis پہلے بننے کے اندر تو میں نے وہاں سے دیکھا تھوڑا بہت تیکھا تھا تو اگر تم خود سے کر سکتے well and good ہے جن کا weightage کم ہے ان پر لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس chapter کا تمہارے paper کے اندر ایک سوال آئے دا اور جہاں پر ایک ایسا chapter ہے جس کے چار سوال آئیں گے کس کو کرنا چاہو گے چار والے کو نا پٹھم کر کے رہے ہیں ہم ایک والے کو پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں تو یہ گلتی مت کرنا smart work کرنا start کرو اگلا کیا ہے limited resources اور یہ گلتی تو ہر ایک student کرتا ہے میں لکھ کے دے سکتا ہوں تم کمنٹ میں خود بتا دے کیا ہے تم نے کرا یا نہیں کرا دیکھو جب میں 11 میں آئی تھی تمہارے اندر ایک جوش تھا ہم نے ساری کتابیں کھری لی ایک سیور میں لیا ہو بھئی ایسا لاروڑا لیا ہو ساری کتابیں ہم نے لے لی میں نے ملی تھی تینشن والی بات نہیں تم نے ملی ہوگی اور اب تمہیں پتا ہے تم کونسی کتاب کرتے ہو کونسی کتاب نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ student previous year question کرتے ہوں گے اور اپنے پوچنگ کے ڈی بی بی یا modules کرتے ہوں گے اس کے علاوہ کوئی بک شاید تم ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہوگے یہ ہی situation اگر ہاں تو کمنٹ میں لکھ دینا ہو بھئی ہے یہ تو ہم نے کر آئے یہ گلتی ہر ایک student کرتا ہے اب اس کا solution کیا ہے اس کا solution یہ ہے کہ اپنے resources کو بالکل limit رکھ جتنا تمہیں important لگتا ہے اس طریف اس کو پڑھو ایسا نہیں ایک چپٹر اس کتاب سے ایک چپٹر اس کتاب سے ایک چپٹر اس کتاب سے نہیں یہ میں نے گلتی کری تھی تم مت کرنا resources کو limit کرو اگلا کیا ہے اگلا ہے chemistry selection دیتی ہے دیکھو یار میں اپنے ہر ایک student کو بولتا ہوں یہ چیز مجھے بہت بعد میں realize ہوئی تھی جب میں جی ایڈوانس کا paper دینے والا تھا اس سے کچھ سمیں میں پہلے ایک دو مہینے پہلے میرے کو realize ہوئی کیار chemistry میرے کو بہت بہت بگار subject لگتا تھا honestly پر مجھے بعد میں realize ہوئی کیار chemistry سے ہی تو number آرہے ہیں کیسے جب تم جی ایڈوانس کے paper میں بیٹھ ہوگے تو بہت سارے ncrt سے سوال آئیں گے کس کے اندر inorganic کے اندر p block metallergy ncrt سے اور وہ آپ کو آرام سے 20 سے 25 number دے کے جائیں گے math کا ایک question لگانے بیٹھ ہوگے تو بہت کم chance ہے کہ تم سے solve بھی ہو پائے گا کیونکہ math کا level بہت tough ہوتا ہے تو بعد میں مجھے realize ہوا کی chemistry سے چاہے کتنی بھی نفرت کرو بٹ اگر تمہیں selection لینا ہے تو chemistry ہی selection دلائے گی اگر تم ابھی اپنی inorganic organic کو strong کر لیتے ہو نا جی ایڈوانس کے اندر chemistry کے اندر تم 50-60 number آرام سے لیا ہوگے کوئی بڑی بات نہیں تو یہی چیزیں کے chemistry پہ focus کرنا start کر دو neglect مت کرو کیونکہ math جو ہے نا اس کے question solve کرنا paper کے اندر بہت مشکل ہوگا chemistry relatively بہت آسان ہوگی اور تم easily select کر سکتے آنس کو اور اگلا last problem ہے self doubt اب یہ میرے سے بہت سارے students پوچھتے ہیں کہ آپ کی preparation تھی اس time پہ self doubt نہیں ہوا کیا چار مہینے بچے 5 مہینے بچے کیسے ہو پائے گا کیا میں کر پاؤں گا کیا میں نہیں کر پاؤں گا ہوتا تھا ہوتا تھا مجھے بھی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا کیونکہ human nature سب کو ہوگا در سب کو لگے گا گھبرائے بھی ہر ایک انسان اگر تم انسان ہو تو گھبراؤ گئی روبوڈ تو ہے نی جو emotions نہیں ہو گئے ہو گا self ڈاؤ ہو گا میرے کو بہت بار ہوت میں ختم ہونے لگ سمجھ رہے ہو تو self ڈاؤ ہو گا اس کا کوئی solution نہیں ہے جب بھی تم self ڈاؤ زیادہ ہو رہا تو question پر ملتا کیار یہ کر دو وو کر دو وو کر دو بٹ میں honestly یہاں پر آ کر تم یہ بتانا چاہتا ہوں یہ غلطی میں نے کری تو من کرنا دوست شاید تمہاری جرنی میں کہیں نہ کہیں آسانی ملے اور اس کے دن سیلیکشن لے دو دو چووویس دو پچیس میں اور آؤ اور لکھو پریشاند ہو گیا پریشاند ہو گیا جیسے تمہارے سینئر سب آتے اور کمنٹ میں لکھتے ہیں کیا پریشاند ہو گیا جی مل گیا آئی ٹی مل گیا آئی ٹی دلی میں چاہتا ہوں تم بھی ان میں سے دیکھو تو آؤ اور لکھو ہو گیا یار کر دیا چیو تو دھیان رکھنا اپنا بیسٹ لگا دو ٹائم کم ہے بٹ اگر تم ابھی سے بیسٹ لگانا سٹارٹ کروگے کر سکتے بلکل پوسیبل چلیے تو ملتے نیکس ٹیوڈیو کے اندر ٹیلی گرام ضرور جوئن